بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نمیز پروفیسر ڈاکٹر محمد فیاض ایم انٹروینشن ریڈیالوجس ٹرینڈ فرم زنگرپور آج کا جو ابجیکٹیو ہے ایٹرین آرٹی ایمبولیزیشن یا ایٹرین فائیبریٹ ایمبولیزیشن کی کیا چیز ہے بیسیکلی بچہ دانی میں جب رسالیاں بنتی ہیں تو اس کو ابھی تک اس کا ٹیٹمنٹ یہی سمجھا جاتا تھا کہ آپریشن کر دیا جائے یا پارشل آپریشن مین کے اور سالی کو نکال دیا جائے دیکھیں دونوں انویسیو ہیں انویسیو مین کے بہت سارے سائیڈ فریکٹس ہیں آپریشنز کے تو جو لیٹس ٹھیکہ کر رہا ہے وہ ہے یوٹرین آرٹی ایمبولیزیشن یا یوٹرین فائیبریٹ ایمبولیزیشن اچھا اس میں ہم لوگ ڈیفنیٹلی پہلے ٹیسٹ کراتے ہیں لائک آلٹر ساؤنڈ آلٹر ساؤنڈ آلٹر ساؤنڈ آلٹر ساؤنڈ کے بعد ہمیں پتہ جلتا ہے تفصیل کا کہ فائیبریٹز ہیں پھر مزید ڈیٹیلز کے لیے سمٹائمز ہم لوگ ایم آر آئی کراتے ہیں اچھا اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یوٹرین آرٹی ایمبولیزیشن کرنی ہے یا مائکرو ویو ابلیشن کرنی ہے زیادہ ہوں تو ایمبولیزیشن کرتے ہیں ادھروائز مائکرو ویو ابلیشن کرتے ہیں اس کا بڑا سمپل طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایمبولیزیشن کے لیے انجیوگرافی مشین جس میں جیسے دل کی انجیوگرافی ہوتی ہے اسی مشین پہ یہ بغیر کسی بھی ہوشی کے جسٹ ایک سمپل انجیکشن لگا کے ٹانگ میں ٹیوب اندر لے جاتے ہیں یوٹرین آرٹی میں بچہ دانی کے اندر اس کی خون کی نالی کے اندر اور وہاں پھر انجیوگرافی کی جاتی ہے جہاں جہاں نالی فائبرائیڈ کو سپلائی کر رہی ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اس کو بند کرنے کے بہت سارے اطریقے ہوتے ہیں کچھ ہم پارٹیکلز یوز کرتے ہیں یا گلو یوز کرتے ہیں یا کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں مگر یہ ساری چیزیں جدید ہیں اور اس میں پشن کو نقصان نہیں ہوتا کچھ کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جس میں ہم نے جو زیادہ تر دیکھا ہے کہ کمپلیکیشنز جو پین ہوتی ہے میجر کمپلیکیشنز لیس تن ون پرسنٹ ہیں مینلی جو کمپلیکیشن ہے پین اور سم ٹائمز انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اب ایمولیزیشن کے بعد کیا ہوگا ایمولیزیشن کے بعد فالو اپ کریں گے اور یوزیلی چار سے چھے ہفتے میں کافی زیادہ فائیبریڈز کی ریگریشن ہو جاتی ہے مگر پروپر کمپلیٹ سلویشن کے لیے کمپلیٹ ریزلٹ کے لیے چھے مینے تک لگ سکتے ہیں اچھا کچھ فائیبریڈز جو سب میکوزل ہوتے ہیں وہ سلاف آف بھی ہو سکتے ہیں وہ پاس ہوت بھی ہو سکتے ہیں تو ہمارا جو ریگولر پیٹرن ہے پروسیجر کرتے ہیں پیشنٹ نے صرف چار سے چھے گھنٹے ہمارے پاس رہنا ہوتا ہے پری آپ میں پوسٹ آپ میں رات نائٹ سٹی کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے بعد پیشنٹ کو دوبارہ ہم لوگ تقریباً چار ہفتے بعد بلاتے ہیں اگر کوئی ایشو نہیں ہے ہوت لائن پر ڈیلی فالو اپ کیا جاتا ہے چار ہفتے بعد ایمیجنگ کی جاتی ہے تاکہ ہم جو پروسیجر کی ہے اس کے ریزرٹس دیکھ سکے